اگر میں کسی ایجنسی سے جا کے دوستوں کا بھی پٹرول ڈلوا لوں تو مجھے اس پر بروسہ نہیں ہے بلکہ ٹینشن لگی رہتی ہے پتہ نہیں میں یہاں رکھ جاتا ہوں میں یہاں رکھ جاتا ہوں میں یہاں رکھ جاتا ہوں سر جی میرے خیال میں تو پٹرول کے اندر کوئی نہ کوئی مکسنگ ہوتی ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ یعنی کہ آپ کو انٹرویو دے رہا لیکن وہ بات صحیح کار نہیں رہا تھا یہ معیوز ترین یہ ان کے حالت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئر قانونی تو وہ پولیسولے آگے تو ان سے پیسے لیتے ہیں سلام علیکم سر جی والیکم سلام ماشاءاللہ فیول ڈلوا کے آ رہے ہیں آپ جی جی سر جی کیا لگتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے سر نہیں سر جی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر پٹرول پاپ سے ہم جا کے نہ کوئی سو ربیا کا پٹرول ڈلوا لیں تو مجھے امید ہے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہوں لیکن اگر میں کسی ایجنسی سے جا کے دوستوں کا بھی پٹرول ڈلوا لوں تو مجھے اس پہ بروسہ نہیں ہے بلکہ ٹینشن لگی رہتی ہے پتہ نہیں میں یہاں رکھ جاتا ہوں کبھی ایسا تجربہ بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کے جا رہے ہیں اور بائیک بند پھر فیملی ساتھ اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے میں یہاں سے اگر پٹرول ڈلوا لوں تو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اگر موٹسکل استعمال کرنی پڑتی ہے تو فوراں پٹرول ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہی تھوڑا سا پٹرول ہمیں سور پے کا ڈیٹھ سور پے کا پٹرول اگر پٹرول پمپ سے ٹلوایا ہو تو وہ پٹرول جو ہے نا وہ ہمارے کام کے لیے کفاید کر جاتا ہے پٹرول تو وہی ہے پٹرول پمپ پہ بھی یہاں پہ بھی فرق کام پہ آتا ہے کیا سمجھتے ہیں سر جی فرق جو ہے وہ تو کاریگر جانتا نا آپ کو آپ کو جتنی مرضی مٹی ڈالتے رہے آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے سر جی میرے خیال میں تو پٹرول کے اندر کوئی نہ کوئی مکسنگ ہوتی ہے مکسنگ ہوتی ہے یا پھر وہ پٹرول جو ہے نا وہ پورا نہیں دیتے ان کے پیمانوں کے کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات جو ہے باہل پٹرول پورا دیں یا نہ دیں لیکن موٹسکل خود بھی موٹسکل بھی جو ہے نا وہ کچھ حد سے بعد اس کا انجن بھی کم زور ہو جاتا ہے یہ بتائیے گا کہ جہاں سے آپ فیول دلواتے ہیں یا جہاں سے دلوا کے آ رہے ہیں وہ آپ کو بوتل کے اندر بھی فیول دے دیتے ہیں جی دے دیتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے ہاں جی پورا ہوتا ہے میں پٹرول پمپ کی بات نہیں کر رہا میں نجی پٹرول پاپ ایجنسی ہوتا ہے وہ پٹرول پورا ہوتا ہے ہاں جی پورا ہوتا ہے اکثر تو میں نے جسی دیکھا کہ پورا ہوتا ہے پٹرول لیکن وہ اس کی جو خالص ہے وہ نہیں ہوتا ہاں اس کی ورکنگ کے اندر بہت فرق ہوتا ہے ہاں ورکنگ کے اندر بہت فرق ہوتا ہے پٹرول جو پٹرول پمپ سے ملے گا نا وہ ہی پٹرول ہوگا محسوس ناظری ان کا کہنا ہے کہ جو پٹرول میں دلوا کے آئے ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے پورا لیکن اس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ ملایا گیا ہے کہ کوئی پانی ملایا گیا ہے تاکہ وہ صحیح چال ہی نہ سکے اس کے اندر ملاوٹ ہے اسلام علیکم سر آپ خود ہمارے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ سر کیا گینا چاہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ یعنی کہ آپ کو انٹرویو دے رہا لیکن وہ بات صحیح کار نہیں رہا تھا اسے علم ہی نہیں تھا کہ بات وجہ کیا ہے اصل میں کہ وہ پٹرول کی یعنی کہ ایوریج اچھی نہیں نگلتی کیا وجہ اس کی میرے وجہ یہ ہے کہ پٹرول پمپوں سے جو دسیاب ہوتا ہے نا پمپ اگر پیمانے کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ہے بہت کچھ گربیریشن ہے تو باقی رہا گیا یعنی کہ یہ جو لوگ میرمنٹ سے دیتے ہیں تو پہلی بات ہوئی کہ ان کی میرمنٹیں ٹھیک ہی نہیں ہوتی وہ اکثر یعنی کہ ان کی چیزوں کے اندر وہ ڈینٹ ڈال کے نا جان بوجھ کے کہ ان کو پیمانے کو کم کیا جاتا ہے ڈینٹ ڈالتے ہیں یہ پہلی ریزن ہے دوسری یہ ہے کہ یہ سمنگلنگ شدہ جو پٹرول آتا ہے نا ایران سے ایرانی تیل جو ہوتا ہے یہ تقریباً وہی لوگ جو نا اس کو بیجتے ہیں تو اس کی ایوریج وغیرہ نہیں نکلتی وہ جلدی سے یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ تو لازمی بات ہے جیسے کہ ہائی اپٹرن بغیرہ ہے اس کو اب اتنی پمپوں سے چلائیں تو اگر وہ پچاس ایوریج دیں گی مورسائل کی تو عام پٹرول جو نا وہ پنتالیس چالیس دے گا مہین وجہ ہوتی ہے ایوریج لینی ہے تو پٹرول کی کوالیٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور وہ ہوتا ہی بھی ہے لیکن کبھی 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 یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پٹرول آپ نے دلوایا ہو فیملی ساتھ ہو اور پھر بعد میں باس سوارے نہیں آرہے ہاں باس بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک توقع ہوتی ہے کبھی اتنی چلے گی مورسائل کی وہ راستہ میں کہیں یعنی کہ گربیڈیشن ہو جاتی ہے اس چیز کی پتن چلتا ہوتا ہوتا کہ لو جیتنی ایوریج اس کی دینی چاہیے مورسائل کی اگر ماری فیفٹی چلتی ہے مورسائل تو وہ بتا چلتا ہے کہ تیس پہ انتیس بھی آنکہ ختم ہو گیا اللہ حکام سے کیا آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں سر اس کے بارے میں کیا یعنی کہ اپیل کرنا ہے اس کا کوئی حلول تو ہے کسی کے باس بھی یہ بات یہ ہے کہ یہ پٹرول جو بھیجتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کنونی ٹھیک اب اس کو بھیجتا کون ہے یہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ پولیس والے آگے تو ان سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے نہ بھی دیں تو ان سے آگے تو کہتا ہے یہ مورسائلوں میں آدھ 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 لیٹر 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 ڈیلی کا پٹرول لیتے ہیں ان سے تو انہوں نے اس میں بھی تو پیسے کمانے ہیں نا نکال لیں ہیں نا کسی طریقے سے وہ آخر دائی سو اکا تین سو کا کدھے نکال لے کے آتے ہیں تین سو کا دیتے ہیں یہ لوگ لیکن کم سے کم یہ کہ اگر پٹرول آکے وہ اپنا پولیس والا آکے ایک لیٹر پٹرول لے کے چلا بھی جاتا ہے تو کیا کرے کہ وہ تین سو روپے کہاں سے نکال لے